نمشکر میرا نام ڈاکٹر شیوانی سوامی ہے میں نارائنا ملٹی سپیشالیٹی ہاسپرل جھائپور میں کنسلٹن پرمنلوجسٹ ہوں ہم بات کر رہے ہیں کوویٹ کی کوویٹ جب اب ہی ہم دیکھتے ہیں او مائکرون ڈیلٹا اور آگے شاید آنے والے ٹائم میں اور بھی ویرینٹس آئیں جانے والے ٹائم میں کافی ویرینٹس جا چکے ہیں تو بہت لوگوں کو کنفیوجن ہے کافی جگہ وہ یہ پڑھتے ہیں کہ او مائکرون جو ہے بہت مائل ہے اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم آج ان سب میٹس کو ہی آنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں او مائکرون اور ڈیلٹا میں اگر ہم فرق دیکھیں تو ڈیلٹا میں پری ڈومینٹی لوگوں کو تیسٹ اور سمیل جا رہا تھا سانس میں تکلیف زیادہ ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں او مائکرون میں کم ہیں سانس میں تکلیف بہت کم لوگوں کو ہو رہی ہے پری ڈومینٹی لوگوں کو یا تو تیز بکھار خاسی سردی زخام بکھار تھنڈ لگکے یا پھر کبھی کبھار لوز موشنز وومیٹنگ اور گیسٹ آئیٹس ایسیڈی بننا گیس بننا یہ پروبلم زیادہ کومنلی ہم دیکھ رہے ہیں ٹریٹمنٹ وائز اگر آپ کی ڈاکٹرز اگر آپ ٹیسٹ کرائیں پوزیٹیو ہے تو اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریے ٹریٹمنٹ میں وہ آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کریں گے اس کو لائٹلی مت لیجے سیلف میڈکیٹ مت کریے ہر ڈیزیز کے چانسز ہوتے ہیں سیویر ہونے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگوں میں سپیشلی ایلڈرلی لوگوں میں جن میں بھی کی کو موربیڈٹیز ہیں ان میں کومپلیکیشنز ہونے کے یا ڈیتھ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو آپ دھیان رکھئے اپنے ڈاکٹر کو ٹائملی کنسلٹ کریے آلسو او مائکرون جو ہے بہت ہی زیادہ انفیکٹیو ہے بہت ہی زیادہ کانٹیجیوس ہے اس میں جن لوگوں کو پہلے انفیکشن ہو چکا ہے کووٹ کا ان کو بھی ہو رہا ہے جو لوگ اپنے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں ان کو بھی انفیکشن واپس ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں پروٹیکشن پرکوشنز کی ابھی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پہلے تھی ابھی بھی ہم کمپلیٹلی ایمیون نہیں ہوئے ہیں کووٹ سے تو یہ چیز کا خیال ہمیں ضرور رکھنا پڑے گا ابھی بھی رکھنا ہے اس سب کے علاوہ یہ دھیان رکھئے کی آہ ٹریٹمنٹ آپ ٹائم پہ لیں پرکوشنز ساتھ میں لیتے رہیں اگر آپ بوسٹر ڈوز کے لیے eligible ہیں تو اپنا بوسٹر ڈوز ضرور لے لیں also بچوں کا زیادہ خیال رکھیں کیونکہ بچے اس میں زیادہ انفیکٹ ہو رہے ہیں بہت جلدی انفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے اور بچوں کو ویکسین بھی نہیں لگا ہے تو اس لیے بچوں کا خیال زیادہ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے ٹھانک یو